بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل کوکنگ ویدائشہ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے پراتھے کی ریسپی شیئر کرنے لگئے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں مان کے جی میں نے آلو لے لیا ہے چھیلنے کے بعد اچھے سے بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد ایک بردر میں شیفٹ کیا میں ان کو میش کر لوں گے آلو کو میش کرنے سے پہلے اٹھنڈا کرنا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ آلو کو ٹھنڈا کر کے پراتھے بنائیں گے تو آپ کے پراتھے بہت ہی زبردہ سورہ ستا بنیں گے تو یہاں کوئی سپائسیز ایڈ کروں گی ایک چھوٹکیے کریم میں نے ہلدی پاؤڈر ایڈ کر دی ہے ہاف چمچ میں اس میں نمک ایڈ کروں گی ہاف چمچ کٹیو لال مچ کا میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سپائسیز کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں میں نے ڈیڑھ چمچ کے قریب خوشک دنیا لے لیا سابت اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے کریش کر کے ایڈ کر دوں گی اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے ایک چمچ میں اس میں سابت زیرے کا ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دو چمچ میں اس میں پیاز اور سبز مچے چوب کی تھی وہ ایڈ کر کے اچھے سے مکسر ریڈی کر لیے تو یہاں میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے تین پراتھے ان کے بنیں گے چھوٹے 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 اس طرح میں کاؤنٹر کے اوپر میدہ ڈسٹ کروں گی اور ان کو چھوٹے چھوٹے جو ہے سائز میں روٹی کا جو ہے وہ بیل لوں گی تو یہاں دیکھیں جی ایک روٹی میں نے چھوٹی سی بیل لی ہے تو اس طرح جو میں نے ابھی آلو کا مکسر بنا کے ریڈی کیا تھا وہ اس طرح پھلا لوں گی کوشش کیجئے کنارو تاکہ پچے سے یہ میزہ جو ہے لگائیں تاکہ کناروں میں بھی اچھی سی فیلنگ ہو تو دوسری روٹی اس کے اوپر اس طرح میں جو ہے وہ راک دوں گی اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو دباؤں گی زیادہ دبائیں گے نہیں تو اس طرح میں بیلن کی مدد سے ہلکا ہلکا اس کو بیل لوں گی زیادہ ہم نے اس کو نہیں بیلنا فرنہ روٹی جو ہے وہ پھٹ بھی سکتی ہے تو یہاں توا جائے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے چھولے پر راک دیا جیسی توا گرم ہوگا تو پھر میں پراتھا جو ہے اس کے اوپر اٹھ کر دوں گی تو میڈیوم ٹو لو فلیم کے اوپر ہم یہ سارا کام کریں گے اگر فلیم ہائی ہوگا تو پراتھے جو ہے وہ باہر سے تو کوکو ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھے رہیں گے تو یہاں دیکھیں جی پراتھا جو ہے ایک طرف سے ہلکا سا پاک چکے تو اب اس کو میں فلپ کرتی ہوں تو اسی طرح جو ہے میں ہلکا ہلکا اس کو گھماتی روں گی اور ایک طرف سے جب کوکو جائے گا تو پھر میں اس کے پر گی استعمال کروں گے تو آپ بھی کوشش کیجئے گا دیسی گی یا دوسرا گی جو ہے وہ آپ ایٹ کیجئے گا اس سے پراتھے بہت ہی خستہ اور مزے کے بنتے ہیں تو آئل جو ہے وہ سکپ کر دیجئے گا گی میں پراتھے بہت ہی کمال کے بنتے ہیں تو آپ بھی گی کے استعمال کیجئے گا تو یہاں دیکھیں جی میں نے اس کو فلپ کر لیا ہلکا جو ہے اس کو میں گھمات رہی ہوں تو بہت ہی زبردستہ کلر آئی ہے اسی طرح تمام پراتھے جو ہیں وہ میں ریڈی کر لوں گی تو یہاں الحمدللہ ہمارے پراتھے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست ان کی لوک آئی ہے اور بہت ہی کمال کے بنے ہیں تو اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا تو یہاں دیکھیں جی ابھی اس کو میں اوپن کر کے اس کی فیلنگ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی فیلنگ ہے کناروں تک جو ہے ہمارا مکسر جو ہے وہ لگا ہوئے فل فیلنگ ہے اس میں تو اسی طرح سے آپ پراتھے بنائیے گا اور انجوائی کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ تو چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو کہاں کان سے واج کار رہے ہیں تو یہاں دیکھیں جی زبردست سے پراتھے ریڈی ہیں ان کو انجوائی کیجئے گا اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ